موسیقی کیج کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فوج نے زمینی اور فضائی آپریشن کیا ہے دوران آپریشن ہیلیکپٹروں سے شیلنگ کی گئی ہے دال بندن سے دو افراد کو نامالو مسلح افراد نے اگوا کیا ہے سوراب سے لاپتہ ہونے والے نوشکی کے ریاشی گلکار ساتھیوں سمیت بازیاب ہوئے ہیں ریڈیو زنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی کیج کے علاقوں میں گورکو بلوچان سمیت دشت کے پہاڑی علاقوں پنسنگ کور اور گردنوہ میں قابض پاکستانی فوج کی تین گنشپ ہیلیکپٹروں نے آپریشن کی ہے اسے دوران زمینی فوج نے نوکین راہ کے مقام پر مختلف اطراف میں مارٹر گولے داغے ہیں اور ہیلیکپٹروں نے شیلنگ کی ہے اس دوران کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے دال بندین سے نامالو مسلح افراد نے دو افراد کو اغوا کر لیا ہے جو تاہا لا پتہ ہیں دال بندین انتظامیہ کے مطابق ہفتے کی رات گاڑی میں سوار مسلح افراد نوکچہ کے مقام پر محمد قاسم اور نصیر نامی افراد کو اغوا کر کے لے گئے دونوں افراد کا تعلق دسٹرکٹ واشک تحصیل ماشکل سے ہے سترہ فروری کو سوراب کے ایریا سے نوشکی کی ریائشی اور براوی زبان کے لا پتہ ہونے والا گلوکار شویب فرہاد ساتھیوں سمیت بازیاب ہو گیا ہے جسے ایک قبائلی شخصیت کے پاس پہنچا دیا گیا ہے مغوی گلوکار کی ریائی انتظامیاں اور قبائلی امیدنگ کی کوششوں سے ممکن ہوا ہے بلوچ سٹوڈنٹس ایکشنگ کمیٹی کے مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنی مادری زبان کے لیے جانے قربان کرنے والے بنگالی طالب علموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ قوم ایک کثیر الثانی قوم ہے جس میں بلوچی براوی کھیترانی سرائکی اور جیافری کی کو مادری زبانوں کی حیثیت حاصل ہونے کی وجہ سے بلوچ ثقافت کی نہایت ہی اہم جزو جانے جاتے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشنگ کمیٹی کے طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر کوئٹا کراچی بارکھان اور تونس شریف میں مختلف تقارب کا انعقاد کیا گیا تقارب سے خطاب میں مقرری نے کہا کہ مادری زبان کا تعلق انسان کے وجود سے ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے اپنی مادری زبانوں کو پسی پشت ڈالا ہے وہ قومیں صفحہستی سے مٹ گئی ہیں لہذا اس دن کے توسط ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی مادری زبانوں کی ترویج و ترقی میں کردار ادا کرنا ہوگا بلوچستان کتاب کاروان کی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دیرہ غازی خان زون کی جانب سے زبانوں کے عالمی دن کی نسبت سے تونس شریف میں بک اسٹرال کا احتمام کیا گیا آخر میں بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی نے حکومت بلوچستان سے اپیل کی کہ علاقائی اور مادری زبانوں کی ترویج اور ترقی کے لیے منظم پالیسی ترطیب دے کر انہیں جلد جلد تعلیمی کورس کا حصہ بنایا جائے بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن آزاد کے مرکزی چیرمن سہرہ بلوچ نے مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر کہا ہے کہ قومی زبان قومی شناخت کا مضبوط اور معصر ذریعہ ہے ان کا کہنا تھا کہ نو آبادیتی طاقتیں ہمیشہ محکوم اقوام کی قومی زبانوں پر وار کر کے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور محکوم اقوام کی زبانوں کی جگہ نو آبادیتی زبان کو مسلط کر کے ان کے قومی شناخت کو ختم کرنے کی تگدو میں رہتے ہیں اور بلوچستان میں بلوچ قوم کی مادری زبان بلوچی اور براوی سمیت دیگر زبانوں کو ختم کرنے کی سازشی گزشتہ سات عشروں سے جاری ہے مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر احتمام ایک کانفرنس منقد کی گئی جس میں رہنماؤں نے بلوچی زبان سمیت تمام زبانوں کو قومی زبان قرار دینے اور بلوچستان میں ان نصاب میں بلوچی زبان شامل کرنے کا مطالبہ کیا چمن کے علاقے ویش میں گاڑی الٹنے سے نوشکی سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹا میں سونہ خان تھانے کے قریب ایک ٹرالر ڈارسن پر آگراہ ہے جس سے ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں ازرگنجی میں گاڑی کی ٹکر سے بچہ جام بھاگ ہوا ہے نوشکی میں منشیات فروشوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان سمی منگل کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف آل پارٹیز و انجمن تاجران کی زیر احتمام نوشکی بازر گل خان نصیر چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی جنہ روڈ سے ہوتے ہوئے پولیس تھانے پہنچی تھانے کے قریب چوک پر جلسے کی شیقل اختیار کر لی ریلی سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ روز گزرنے کے باوجود سمی منگل کے قاتلوں کے ادم گرفتاری حکومت اور پولیس کی نا اہلی ہے اور قاتلوں کو پولیس جام بوجھ کر نہیں پکڑتے جس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بلوچستان کی صحافت سے وابست افراد وقلا اور سیول سوسائیٹی کے نمائندوں نے حکومت سے سوشل میڈیا رولز کو بنیادی انسان حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے واپس لینے کا مطالبہ کر کے اس سلسلے میں تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے کو اولیت دینے کا مطالبہ کیا ہے کھٹ پچھلے وزیرالہ بلوچستان جام کمل خان نے کہا ہے بلوچستان منرل پالیسی متعارف اور سرمایہ کاری کے حصول کے لیے جام پالیسی ترتیب دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مادنی وسائل کو بلوچستان اور یہاں کی عوام کی فلاوہ بہبود اور خوشحالی کے لیے بروئی کار لانا چاہتے ہیں اور رواہ مالی سال کے بجٹ میں مادنیات کے شعبے کی ترقی کے لیے خطیر فنڈ سے مختص کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عالمی سرمایہ کاروں کو بلوچستان کے مادنیات سے متعلق آگاہی و سرمایہ کاری کی دعوت دیں گے کٹ پتلے وزیراعلا بلوچستان سے چیئرمن ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ برائے تدارک پولیو ڈاکٹر جان مارک آلیور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملاقات کی ملاقات کے دوران بلوچستان میں پولیو کی روک تھام اور تدارک کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ حکومت بلوچستان نے پولیو کے مسئلے کو ایک بڑے چیلنج کے طور پر لیا ہے اور اس سے معصر طور پر نمٹنے کے لیے یونیسیف کے اشتراک سے بھرپور اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں کٹ پتلے صوبہ وزیر تعلیم سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ امتحانی مراکز میں دوستانہ ماحول کا قیام اولین ترجیح ہے اس دفعہ امتحانی مراکز میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائی جائے گی یار محمد رند کا مزید کہنا تھا کہ امتحانی مراکز میں طلبہ و طالبات کو دوستانہ امتحانی ماحول کی فراہمی بورڈ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے جبکہ صاف شفاف امتحانات کے نقاط کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس کے تحت نقل کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر طاہر بزنجو نے کہا ہے کہ جب کوئی ملک معاشی اعتبار سے بدحال ہو جہاں سیاسی و معاشی ادم استحکام ہو تب خارجہ پالیسی مضبوط نہیں ہو سکتی اور یہی حال پاکستان کے خارجہ پالیسی کا ہے ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی بات ہے بے شک ترقی سمیت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہیے لیکن میری رائے میں ہمسہ ممالک کو اس زمن میں ترجیح دینا چاہیے یہ تیسارن بلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے بائیں بازو کے نامور دانشور لکھاری اور تجزیہ نگار ڈاکٹر لال خان انتقال کر گئے ہیں وہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے پھیپڑوں کے کینسر جیسے موزی مرد سے نورد آزمہ تھے ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں زلہ چکوال میں ادا کی گئی ہے ڈاکٹر لال خان ایشین مارکسسٹ ریویو کے ایڈیٹر تھے اور پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفینس کیمپین کے بین الاقوامی سیکریر تھے بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خوا کے علاقے پشاور میں پولیس اور محکمہ انصداد دہشت گردی سی ٹی ڈی نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پانچ مبجینہ دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس کے مطابق پشاور کے علاقے مطرہ میں سی ٹی ڈی کے کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والوں سے اسلحہ اور خودکش جیکٹ بھی برامت کر لی گئی ہے خائبر پختوں خوا ہی کے زلہ بنیر کے علاقے بامپوخہ میں ماربل کی ایک کان میں لینڈ سالائیڈنگ کے باعث تیس مزدور ملبے تلے دب گئے ہیں جن میں سے تیرہ کی لاشیں نکال لی گئی ہیں باقیوں کی تلاش کا کام جاری ہے پشتون پی ایش ڈی اسکالر اور کامسیٹس یونیورسٹی پشاور کے سابق پروفیسر معاشیات شاہ خالد محمد کو اکیس فروری کی رات خائبر پختوں خواہ میں ان کی آبائی علاقے دیر خار سے ایف آئیے نے ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے دوران گرفتاری ایف آئیے کے اہل کارون نے شاہ خالد محمد سے بتتمیزی کی ہے شاہ خالد محمد کو ایف آئیے کے حیات آباد پشاور تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے واضح رہے شاہ خالد محمد گزشتہ پندرہ سال سے سوشل میڈیا پر جنگ زدہ پشتونوں اور دیگر محکوم اور مظلوم قوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں شاہ خالد محمد حال ہی میں چین سے لوٹے ہیں بندوبستی پاکستان خائبر پختوں خواہ میں جنوبی وزیرستان وانا میں نائن الیون کے بعد دہشتگردی کے خلاف لڑی جانے والی نام نحات جنگ سے متاثر لوگوں نے مالی اور جانی نقصانات کے ازالے کے لیے نو اقوام پر مشتمل احمد زی وزیر قبائل کا وانا میں وانا بازار میں گرینڈ جرگہ منقض ہوا جرگے میں شامل افراد نے متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایک اہم جرگہ منقض ہونے کے بعد ایف سی کیمپ وانا کے سامنے اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا دینے کے لیے خیمے لگائے جائیں گے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کی روک تھام کے لیے عالمی ادارہ فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف نے مزید چار ماہ تک پاکستان کو گری لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تنبیہ کی ہے کہ اگر ان چار ماہ میں پاکستان نے مکمل پلان پر عمل درامد نہ کیا تو ایف اے ٹی ایف پاکستان کے خلاف سخت ایکشن لے گا ایف اے ٹی ایف نے ادارے کی طرف سے دیئے گئے ایکشن پلان کو مکمل کرنے میں پاکستان کی ناکامی پر شدید تشویش کا اظہر کیا ہے دوسری طرف فنانشل ایکشن ٹاسک فورس نے ایران کو انصداد عالمی دہشتگردی کی مالی معاونت کے تیش شدہ اصولوں کی پازداری میں ناکامی پر بلیک لسٹ کر دیا ہے ایف اے ٹی ایف نے ایران کے ساتھ تھوڑی گنجائش رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ممالک کو چاہیے کہ وہ آزادانہ طور پر انصداد کے اقدامات اٹھائے امریکہ اور طالبان افغانستان میں امن کی قیام کے لیے تاریخی معاہدے پر 29 تاریخ کو دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں دہائیوں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا خبر ایجنسی ایف اے پی ایف کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو اور طالبان دونوں کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہفتے کے جزوی سلح کے بعد 29 فروری کو دوہا میں معاہدے پر دستخط کرنے پر رضا مند ہو گئے ہیں دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان تشدد میں کمی کے معاہدے کا اطلاق شروع ہو گیا ہے مگر القائدہ دائش اور دیگر شتد پسند گروہوں کے خلاف کاروائیاں جاری رہیں گی چین میں کرونا وائرس نے مزید 118 افراد کی جان لے لی ہے جس کے بعد اب تک ہلاکتوں کی تعداد 2336 ہو گئی ہے جبکہ 900 مزید افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جبکہ چین کے مشرقی پڑوسی ملک جنوبی کوریا میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بعد حفاظتی اقدامات کے تحت دو شہروں کو خصوصی دیکھ بال کا زون قرار دے دیا گیا ہے دوسری طرف عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کرونا وائرس کے ایسے کیسز پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن کا چین سے برائرہ یا دیگر تصدیق شدہ کیسز سے کوئی واضح تعلق نہیں ہے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا یہ بیان ایران میں اس وائرس سے ہلاک ہونے والے دو نئی کیسز کی تصدیق کے بعد سامنے آیا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ امکان کہ اس وائرس پر قابو پا لیا جائے گا کم ہوتا جا رہا ہے فرانسیسی صدر امانویل ماکرون نے جمعہ کے روز ایک بیان میں شام میں جاری کشیدگی کو براہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ روس اور ترکی پر مشتمل ایک سربراہی اجلاس جلد از جلد ہونا چاہیے تاکہ ادلب میں جاری لڑائی کسی انسانی علمیت تک پہنچنے سے قبل اس کی روکتان کی جا سکے نوبل انام یافتت ترک عدیب اورحان پامک نے کہا ہے کہ ان کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ترکی میں جمہوریت ہے ان کا کہنا تھا کہ وہاں کافی زیادہ متلکل ہے مشہور ترک عدیب 20 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہے اور ان کا ناول مائی نیم اس ریڈ دنیا بھر میں ان کی پہچان بنا ہے انہیں 2006 میں ادب کے نوبل انام سے نوازا گیا تھا نائجیر میں نائجیرن اور فرانسیسی فوج کی مشترک ایک آپریشن میں 120 دہشت گرد حلاق ہوئے ہیں دونوں افواج کی طرف سے مالی اور برکینہ فاسو کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن میں دھماکخز مواد بنانے کے آلات اور گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں آج کی نوز بولٹن کا یہی پر اختتار ہوتا ہے آپ سن جائے ریڈوز روز سے خبریں اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں